السلام علیکم ایوریون کیسے ہیں آپ سب ٹھیک ہیں سب خریت ہے اور سب اچھے ہوں گے حمدللہ بھی ٹھیک ہوں جی آج ہم بنانے والے ہیں چکن ڈو نٹس تو آپ سے شیئر کرتے ہیں ہم کیسے بنائیں گے چلیے جی یہ دیکھئے اس کے لیے ہم نے ہاف کے جی یہ بولس چکن لیا ہے فور ٹیبل سپون پاسٹا سوس ہے فور ٹیبل سپون چیز ہے ایک اونین تھا بڑا والا اور اسے ہم نے سے باریک کر لیا ہے اوائل بھی جائے گا اور بریڈ کرمز ہے دو عدد انڈے ہیں اور سپائسز سے طرف آتے ہیں جی یہ ہے ہاف ٹی سپون سوکھا دنیا ہاف ٹی سپون پی سوی لال مرچ اور یہ ہاف ٹی سپون اس میں نمک جائے گا فور ٹیبل سپون میدہ ہے ٹو ٹیبل سپون کون فلور اس میں جائے گا تو ہم نے یہ جو چکن ہے یہ والے بولس اس کو ہم نے باریک کیمے کی طرح کرنا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں جی یہ دیکھئے چکر ہم نے ڈال دیا تھا تو اب ہم نے اس کا باریک کیمہ بنانا ہے جی یہ دیکھئے باریک کیمہ بن گیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے چیزیں سب سے پہلے تو ہم یہ ایک عدد انڈا چلا گیا اور یہ ٹیبل سپون یہ دیکھئے یہ ہے دو چمرچ آئل کے ہم ڈالیں گے ایک اور یہ دو دو ٹیبل سپون چلے گے اب ہم اس میں مسالیں یہ ایٹ سپ کریں گے سپائسیس یہ سارے جو آپ کو بتایا تھے یہ سب چلے جائیں گے یہ سب چلے گے اونین چلا گیا یہ چیز چلی گئی اور یہ پاسٹا سوس یہ بھی چلے گی جی اب ہم یہ دیکھیں بریڈ کرمز 4 ٹیبل سپون ڈالیں گے یہ 4 ٹیبل سپون چلے گے یہ دیکھیں سارے چیزیں چلے گئی اب ہم نے اسے بہت اچھا سا ہے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں اسے ہم نے اچھے سے مکس کرنا ہے چاکہ سارے سپائسیس جو ہم نے سب ڈالا ہے اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں یہ دیکھیں اس طرح کی فارم میں ہونا چاہیے یہ دیکھیں جیسے تھوڑا یہ تھک اگر آپ سے تھوڑا سوفٹ ہو جائیں یا تھوڑا نرم ہو جائیں یہ چکر تو آپ اس میں 2 ٹیبل سپون بیٹ کرمز کے اور ایڈ کر سکتے ہیں تو ہمیں اسی طرح ہی چاہیے اب آگے بتاتے ہیں آپ کو یہ دیکھئے اب ہم اسے میرینیٹ کر کے تھوڑی در کے لیے لگ دیں گے تاکہ سارے جتنے بھی ہم نے سپائسیس میں ڈالنی ہیں چیزیں وہ اچھے سے تھوڑے مکس ہو جائیں تو تھوڑی در کے لیے ہم اس کو چھوڑ دیں گے اس کے بعد ہم اپنے ڈالنرز کی تیاری کریں گے چلے ہی ہم سٹارٹ کر رہے ہیں فنگر کی مدد سے ہم ایسے کریں گے یہ دیکھئے یہ اسی طرح ہی ہم یہ بناتے جائیں گے ہم اپنے ڈالنرز کی ایسے شیف ہم نہیں رکھیں گے ہم اپنے ڈالنرز کی اور ہم اپنے ڈالنرز کی جی یہ دیکھئے ڈونٹس ہمارے تیار ہو گئے ہیں اور یہ ہم نے ایسے بنائے ہیں اب ہم اسے ڈیپ فرائی کریں گے اور کبھی گیسٹ آ جاتے ہیں آپ کے گھر کچھ بھی ہے تو اس طرح بنائیں ان کو کھلائیں آپ یہ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں 3,4,5 دنس بات بھی اسے یوز کر سکتے ہیں اور کھا سکتے ہیں تو چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں اور فرائی کرتے ہیں یہ دیکھئے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ دیکھئے ایک عدد ہم نے یہ ڈالیا تھا اس میں اسے کر کے تو اسے ایسے ہی کریں گے اچھے سے اسی طرح ہی ہم نے کرنا ہے اور ہم نے یہ دیکھئے اور ہمارا گرم ہو گیا ہے اسی طرح ڈالتے جائیں گے اور بناتے جائیں گے جی یہ دیکھئے ایسے ہی ہم نے ڈالنا اور ایسے ہی ہم نے بناتے جانا ہے یہ دیکھئے ہم نے دھیمی آنچ ہی رکھنی ہے اس کو تیز آنچ پہ ہم نے نہیں بنانا اسے ہی ڈالتے جائیں گے اور اسے ہی بناتے جائیں گے یہ دیکھئے ہم نے دھیمی آنچ رکھی تھی اور یہ دیکھئے چینج کر رہے ہیں اب یہ ایسے ہی بنیں گے اس کا کلر دیکھیں کتنا خوبصورت آیا ہے اسی طرح ہم نے بنانے ہیں دوسری سائٹ بھی ہم ایسے ہی کریں گے یہ دیکھئے دونوں طرف سے ایک گولڈن براؤل ہو گئے ہیں یہ ہم اتاریں گے یہ ہماری رڈی ہو گئے ہیں یہ سب کریں گے تری ویور سے دیکھئے ہمارے ڈالٹس رڈی ہو گئے ہیں بلکٹی یا ہے اسی شیف میں دیکھیں اور کتنے یمیں اور ٹیسٹی بنیں ہیں اور کھائیے اور ہمیں بھی یاد رکھیں اب ہمیں اجازت دیں ہم انشاءاللہ پھر نئی رسیپی کے ساتھ آئیں گے اور ہمیں اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں انشاءاللہ جلدی ملیں گے ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ اللہ حافظ